اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارے کچن کا مینیو ہے وہ بہت سپیشل ہے اور بہت ہی مزیک ہے جو کہ زیادہ پاکستان انڈیا میں بنایا جاتا ہے تو چلیے میرے ساتھ دیکھیں آج کیا بن رہا ہے ہمارے کچن میں موسیقی ہاں جی آپ بلکل صحیح سمجھیں آج میں بنا رہی ہوں بابی کیو کوفتے جو بہت ہی مزیکے بنتے ہیں آپ لوگ لازمی اس کو گھر میں ٹرائے کیجئے گا یہاں میں نے ہاف چکن بریسٹ لیا ہے اس کا میں کیمہ بنا لوں گی کیمہ بہت ہی اچھے سے بن چکا ہے یہاں میں نے پیاز دنیا لیسن سبز مرچ نمک اور کالی مرچ لیا ہے اس کے اندر ڈال کے میں اس کو دوبارہ بلینڈ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے یہ بلینڈ ہوا ہے ہرچیز کا مائن ہو گئی ہے یہاں میں اس کے اندر ہاف بیٹن ایگ ایڈ کروں گی ساتھ ہی 3 ٹیبل سپون میں بیٹ کرمز ایڈ کروں گی ریڈ چیلیز میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو بہت اچھے سے میں مکس کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کا ٹیکسٹر کچھ اس طرح کا ہوگا اس کی بالز پنانے کے لئے میں نے ہاتھ بریس کر لیا ہے اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا بیٹر لیتے جاؤں اس کی بالز پنا کے رکھتے جائیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی تو یہ ساری بالس ریڈی ہو گئی ہیں اب میں اس کو فرائی کر لوں گی سب سے پہلے میں نے یہاں فرائی پین لیا ہے اس کے اندر میں آئل ڈال رہی ہوں ان بالس کو فرائی کرنے سے پہلے میں نے یہاں دو میڈیم پیاز سلائس کر لیا ہے اور ان کو میں براؤن کر لوں گی موسیقی ان کو اپنے نکال کے ٹیشو پیپر پہ رکھ لینا ہے جب تک یہ دھنڈے ہو جائیں موسیقی اسی آئل کے اندر میں ان بالس کو شیلو فرائی کروں گی لیکن آپ نے اسی ٹائم بالس نہیں ڈالنی تھوڑا سا آئل کو دھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو پری ہٹ کر لینا ہے موسیقی 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 یہاں میں نے بلینڈر لیا ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے انگین براؤن کیے تھے وہ میں نے اس کے اندرہ ڈالے ہیں 3 ٹیبل سپون میں اس کے اندرہ یوگرٹ آئٹ کر رہی ہوں اور اس کو بلینڈ کر لوں گی اسی فرائی پین کے اندر میں تھوڑ سا آئل ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں گرم مسالہ ڈال لوں گی جس کے اندر میں سینمن سٹک ڈالی ہے چھوٹی کلائچی ڈالی ہے اور یہ بادیان کا پھول ڈال ہے جو ہم نے انیان اور یوگرٹ کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح میں بھون لوں گی ساتھ ہی میں اس کے اندرہ تھوڑ سا تمریک پاوڈر ڈال رہی ہوں اور تھوڑ سا سالٹ ایڈ کر رہی ہوں یہاں میں نے سوکا دھنیا لیا تھا اور زیرا لیا تھا ان دونوں کو اچھی طرح روزٹ کر کے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے وہ میں نے اس کے اندرہ 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس ٹماٹر پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ میں نے فریش ٹماٹر لے کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں 2 ٹی سپون اس کے اندرہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح اس کو بھوننے کے بار میں اس کے اندرہ ایک گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر چکن بولز ایڈ کروں گی اس کو میں کور کر کے پانس سے دس منٹ کے لئے ٹھرا دوں گی پانس سے دس منٹ بعد میں نے اس کو اپن کیا تھوڑا دیر میں اس کی بھونائی کروں گی یہاں میں نے تھوڑا سالٹ اور ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ہاف کلاس پانی اور ایڈ کیا تھا اس کو آپ نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کو اول سپریٹ نہ ہو جائے آپ کی مرضی آپ اس کو جتنا تھک رکھنا چاہیں یا جتنا لکویڈی رکھنا چاہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل کافی زیادہ سپریٹ ہو چکا ہے اینڈ پر میں کوئلے کی دھونی دوں گی اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کوئلہ گرم کر لیا تھا اس کے پر تھوڑا ایڈ کیا ہے اور میں اس کو کور کر کے ٹھرہ رہی ہوں اس کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں اس کے اندر جو کریمی ٹیکسچر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے تھوڑا سے کاجو لیے تھے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا اس طرح پیسٹ بنا کے وہ آپ اس کے اندر لازمی ایڈ کریں اس کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو شیئر کرنا مت دھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی